اسلام علیکم میرے نام فاروق ہے اور آج میں بات کرنا چاہوں گا سکسسفل سٹارٹ اپس کے اوپر کہ سٹارٹ اپس کیسے سکسسفل ہوتے ہیں کیا ایسی خوبیاں ہیں سکسسفل سٹارٹ اپس کی میں نے اوور دے یئرز تقریبا پچھلے چار سالوں میں بڑے سٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے جس میں میں نے ایز آن لین فری لانسر مارکٹ ریسرچ کے اوپر پروڈکٹ ڈیزائن کے اوپر بہت زیادہ سٹارٹ اپس تھے ان کے ساتھ کام کیا ہے دو سٹارٹ اپس کی میں مثال دوں گا کہ کس طریقے سے چار سے پانچ ڈیمنشنز ہیں جن کے بیچ پہ میری اپنی ذاتی لرننگ ہے جس کی وجہ سے سٹارٹ اپس آگی چلی جاتی ہیں پہلی چیز ہوتی ہے ڈریکشن کی کہ سٹارٹ اپ کو کلیرلی ایڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے پروڈکٹ اس کا کیا ہے کون اس پروڈکٹ کو خریدے گا اور کہاں پہ یوز کریں گے ایک سٹارٹ اپ میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا ہااہ سمارٹ اینڈز کے نام سے اس سٹارٹ اپ کا نام تھا اور وہ جو ہے نا بیلجیم میں سٹارٹ اپ کام کرتی ہے ابھی بھی کام کرتی ہے انہوں نے سنسل بنایا تھے گاربیج بن کے انہیں پتہ تھا کہ ان کا جو کسٹومر ہے وہ گورمینٹ ہے انہیں پتہ تھا ان کا جو کسٹومر ہے وہ مویسپیلٹی کے لوگ ہیں دریکشن انہوں نے پتہ تھی اور انہوں نے پتہ تھا کہ اگزسٹنگ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں یا ایمپلائیز ہیں جو سفائی کرتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں تو اس وجہ سے وہ they were very clear about their market about their pricing about their everything and that company right now is a very successful company پھر میں نے ایسٹریلیا کی ایک ڈینٹسٹ company کے ساتھ کام کیا وہ کیا کرتے تھے وہ ڈینٹسٹ کی مارکٹنگ کرتے تھے کہ دینٹل جو سروسز جو بھی کمپنیز جو بھی ڈینٹسٹ کی مارکٹنگ کرتے ہیں پورے ایسٹریلیا میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا they were very clear what they wanted لیکن میں at the same time ایک سعودی کمپنی کے ساتھ میں نے کام کیا تھا they were not clear what they were willing to do idea ان کا جو ہے ابھی میں یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا لیکن point یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے مسلم کمیونٹی کی help کنا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے زیادہ تر لوگ میکسیکو میں امریکہ میں یا USA میں مسجد میں پہنچ جائے کیونکہ مسجد بہت زیادہ کم ہے تو زیادہ تر جو idea تھا وہ related to connection تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو connect کیا جائے لیکن وہ startup کا ہم یہ نہیں idea تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسی کمپنی کے ساتھ ایک product بھی add کر دیتے ہیں مسلم products add کر دیتے ہیں اس طرح خجوریں ہم add کر دیتے ہیں سعودیہ سے ہم product لے لیں گے وہاں میکسیکو میں sell کریں گے اسی app کے اندر اپلیکیشن کے بارے میں لوگوں کو بتائے گی اس میں ہم product بنائیں گے پھر ہم shops بھی بتائیں گے تو وہ at the end of the day اتنا idea complex ہو گیا تھا کہ سمجھ نیاری تھی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کیا ہم لوگوں کو مسجد تک پہنچانے میں help کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم جو اینا کوئی ایسی application بنا رہے ہیں جس کے طرح ہم product کو sell کر رہے ہیں یا ہم offline ہر ماسک کے ساتھ products بیچنا چاہ رہے ہیں بھی ہوا تھا اور launch ہونے کے بعد ہم دوبارہ اس کو revamp کر رہے ہیں پہلے ہمارے پاس direction اتنا clear نہیں تھا اب ہم طورا سا direction کی طرف focus کر رہے ہیں تو based on these two aspects icon سے کہ اگر direction clear ہو customer clear ہو price clear ہو تو start up بڑا successful رہتا ہے ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ start up کے direction clear ہونے چاہیے دوسری چیز یہ ہے یہ financially savvy جو companies ہوتی ہیں finances ایک تو انہیں پتا ہو کہ کہاں سے finances آنا ہے اور دوسرا پتا ہو کہ finances کو کیسے use کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ initially ہم نے بہت زیادہ spending کر دی تھی feasibility بنانے میں developers زیادہ higher کر لیے تھے ایک product میں جو product مارا سائز طریقے سے نہیں چلا تھا جس کی وجہ سے جو انہباد میں ہمیں بہت زیادہ problems ہو گئے تھے تو finances کو اپنے شروع سے start سے صحیح manage کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کہیں سے 1 ملین US dollars کا اگر investment ملا ہے تو آپ نے کسی بھی طریقے سے پیسو کو خرچ کرنا ہے یا کسی بھی طریقے سے investment کرنا ہے آپ نے ان کو دیکھ کے amount invest کرنا ہے کہ آپ نے کچھ amount پر backhand پہ بھی رکھنا ہے کہ just in case something goes wrong how you deal with the money and the third thing is networking جو start-up successful ہوتے ہیں ان کی networking پہلے سے اچھی خاصی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ الہدہ سے اپنے سے ایڈیا بنائیں اور آپ کوئی جاننے والا نہیں آپ ایک product بنا رہے ہیں municipality کے لئے آپ product بنائے گورنمنٹ کے لئے اور آپ گورنمنٹ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے اس بارٹون میں کسی کو نہیں جانتے جن کے لئے آپ یہ پہلیر ہے کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ product بنائے سے پہلے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ product کتنا بڑا problem solve کر رہے ہے پاکستان میں بات کریں پاکستان labor اس قدر cheap ہے اگر اس labor میں آپ ایک ایسے product بنانے جا رہے ہیں جو کہ sensor based ہو جو internet of things کی product وہ پاکستان میں نہیں چلنی پاکستان میں آپ کو عام صفائی کرنے والا بندہ پر ڈے مزدوری کے حساب سے 500 یا ہزار روپے میں ایک عام صفائی کا مزدور جو ہے مل جائے گا جو کہ پر ڈے چارج کرے گا یا ایون پانچ سو میں بھی آپ شاید مل جائے لیکن اگر آپ سنسر لے دیں وہ سنسر کی پرائیس 20,000 ہے اس کو اگر صفائی کی ڈس ٹھو میں ڈالیں گے تو چانس ہر رہے گا بھی نہیں اور اگر رہے گا بھی تو کس طریقے سے موسی پیلٹی کے ساتھ کمی نیگ کرے گا کیا وہ پورا سٹ سوچ رہے کہ وہ کمپنی سٹارٹ کرے جن لوگ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے they will find this thing useful thank you so much that's what I wanted to share